اسلام علیکم ویو نے پاکستانی مارکن میں حال ہی میں وائی اٹرائیز فوج سمارٹ فون کو لانچ کیا تھا لیکن اب یہاں پر اس سیریز میں ایک نیا سمارٹ فون انویل ہو چکا ہے دہ ویو وائی اٹرائیز ایس سمارٹ فون اور اس کا جو فرسٹ رکے وہ آپ کے سامنے ہیں ڈیزائن آپ دیکھ سیتے کہ ریئر سائی پر ایک ریکٹینگلور کیمرہ مارڈیول دیا ہے جس میں ڈوال کیمرہ سیٹ اپ ایلیڈ فریش لائٹ اور کیمرہ برانڈنگ دی گئی ہے سمارٹ فون کا جو بیک سیٹ وہ پلاسٹر کا دیا گیا ہے جو کہ میٹ فینشنگ والے لک میں آتا ہے یہاں پر کچھ پیٹرن بھی دیا گیا کچھ ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے اور براؤن کلر اور پرپل کلر میں انویل ہو چکا ہے اور بوٹم سائی پر ویو کی برانڈنگ بھی دی گئی ہے یہ سمارٹ فون ایک فلیر فریم کے ساتھ آتا ہے اور یہ فریم پلاسٹر کا دیا ہے جو کہ ایٹ پوائنٹ فور ایم ایم تھک ہے اور وان ایٹی فائیو گرام اس سمارٹ فون کا ویٹ دیا ہے سمارٹ فون ایک سائی فنگر پیس کیمرہ کے ساتھ آتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آئی پی سکسٹی فور کی ریٹنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے جو کہ یہ کیمرہ اپریشیٹیبل بات ضرور ہے ویو آئی اٹائیس اس سمارٹ فون میں بہت ہی ایک آرڈنگ ڈسپلی دیا گیا ہے سکس پوائنٹ فائیف سکس انچ کا ایک ایج ڈی پلس ریزولویشن والا آئی پی ایز دسپلی دیا ہے جو کہ نائنٹی ہرٹس کے ہائی ریپریشیٹ کے ساتھ آتا ہے ایک ڈیو رو اپ نوچ والے ڈسپلی دیا گیا ہے سمارٹ فون اٹھ سو اچالیٹس کی پیگ برائٹنس کے ساتھ آتا ہے اور ایٹی تری پرسن کی سکنٹو بارڈ ریش ہو دی گئی ہے اس فون کا جو ڈسپلی ہو بہت ہی معمولی ہے لائی یہاں پر جو ریزولوشن ہے وہ بھی بہت کم ہے اوپر سے ڈیو رو اپ نوچ ہے اور جو بے زیادہ جو چینے وہ بھی کافی زیادہ موٹے ہیں یہاں پر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تب پتلے بے زیادہ چین دینی چاہیے توڑا سٹاریڈ دسپلی پروائیڈ کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں بھائی ویوو کا کام چل رہے تو زیادہ چیٹ چارٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ویوو آئی اٹھ آئیس ایس سمارٹھوم میں ایک 5G پروسر دیا ہے ڈائم ایسٹی 6300 کا پروسر دیا ہے جو کہ 6 سنم پر بیز رہے اور مالی جی پیوٹی سیون کا جی پیو دیا گیا ہے یہ جو سمارٹھون ہے 8 جی برے میں 128 جی بی والے ویرنڈ میں آتا ہے جو کی ایم سی کے سٹو ٹائپ کو سپورٹ کرتا ہے انڈائٹ 14 کا ورزن دیا ہے اور فانٹر جو اس 14 کے ورزن پر بیزڈ ہے آپ بات کرتے ہیں ویو آئی اٹھ آئیس ایس سمارٹھوم کے پرائیس انویلیبیلیٹی کے بارے میں تو یہ ایک 5G پروسر کے ساتھ آتا ہے تو شاید اس کے لانچ اس کے حوالی سے چانسز کافی کام ہوں گے لیکن اگر یہ فون پاکستان میں لانچ ہوتا ہے تو آپ اس فون کو سپٹیمبر کے اینڈ میں یا پھر اکتوبر کے اینڈ میں ایک سپیٹ کار سکتے ہیں پرائیس کی بات کی جائے تو یہ فون بھی تقریباً 55,000 روپے کی پرائیس میں لانچ کیا جائے گا ویو آئی اٹھ آئیس ایس سمارٹھوم کے ریئر سائپ پر ڈوال کیمرہ سٹ اپ دیا ہے جو مین کیمرہ ہے وہ 50 میگا پیسل کا دیا گیا ہے ایف وان پوائنٹ ایٹ اپ اچہ کے ساتھ ویڈ آٹو فوکس فیچر اور ایک ڈیپ سنسر دیا گیا ہے جبکہ فرنٹ پر ڈیو ٹو اپ نوچ میں آٹھ میگا پیسل کا سلفی کیمرہ دیا گیا ہے یہ سمارٹھوم ریئر کیمرہ سے 1080p 30fps پر ریکارڈنگ کر سکتا ہے اور فرنٹ پر بھی 1080p 30fps پر میکسیم ریکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے کیمرہ اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو فرنٹ کیمرہ ہے اسے تو میرے امیدیں بلکل نہیں ہیں لیکن جو مین کیمرہ ہے اس کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کچھ ڈیسن قسم کی فوٹوگرافی پروائیڈ کرے گا آل دو ویڈیو گرافی بھی اتنی شاہ نشان تو نہیں ہوگی لیکن فوٹوگرافی اس لیے بھی بہتر ہوگی کہ جو پروسر ہے وہ ڈیسنٹ ہے کچھ تک بہتر اپٹیمائزیشن کیپیبلیٹی رکھتا ہے ویو آئی ایٹ آئیس ایس سمارٹھوم میں پانچ ہزار ایمیج کی بیٹھی دی گئی ہے اور سمارٹھوم پندرہ وارٹ کی چارجنگ کے ساتھ آتا ہے ٹائپ سی پورٹ ایٹ فون جیک اور ایک سنگل سپیک کر دیا گیا ہے دیکھو یہ فون کسی بھی طرح کی فاز چارجنگ کے ساتھ نہیں آتا اگر کوئی بندہ اس کو پندرہ وارٹ کی فاز چارجنگ بولتا ہے تو پھر اس کو کوئی سینس نہیں ہے مطلب پندرہ وارٹ کی چارجنگ فاز چارجنگ ہے یا نہیں مینم فاز چارجنگ اٹارہ وارٹ سے شروع ہوتی ہے اور وہ فون بیس بائیس زار روپے میں مل جاتے ہیں لیکن یہ فون پچ پن نظار کوہا ہوگا لیکن اس کے باوجود صرف پندرہ وارٹ کی نارمل چارجنگ دی گئی ہے جو کی ایک انہیں سمجھ سے بالاتار ہے ویو آئی اٹائیس ایس سمارٹ فون کے حوالے سے آپ کا جو بھی اوپین این ایک کمنٹ سکر میں ضرور شیئر کیجئے گا یہ ایک فائیب جی سمارٹ فون ہے اور اس کا مین فوکس فائیب جی کے حوالے سے ہی ہے کیونکہ فائیب جی فون کے سپیکس کبھی کبھار بہت کمپرومائز ہو جاتے ہیں اسپیشلی جب وہ ایک میڈرنج یا بجٹ سیکمنٹ کا سمارٹ فون ہو بارال جب یہ فون لانچ ہو جائے گا تب اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا سبسکرائب کر رہیے گا اللہ حافظ